بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں ہمارے خات میں جو کتاب ہے کتاب الفقہ سبق نمبر دو نماز کی شرطیں پیارے بچوں ہمارے اوپر خداوند قدوس کے حکم کے مطابق اس کے عبادت واجب ہے ہمارے اوپر خداوند قدوس کے حکم کے مطابق اس کے عبادت کیا ہے واجب ہے لہذا اس کے حکم کے خلاف اگر نماز پڑھی جائے تو کچھ فائدہ مند نہ ہوگی اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتایا ہے اگر اس کے خلاف ہو تو نماز کچھ فائدہ مند نہ ہوگی نماز صحیح ہونے کی چھ شرطیں ہیں یعنی نماز صحیح جو ہے قبول ہونے کی کتنی شرطیں ہیں چھ شرطیں ہیں اور نمبر ایک حد سے اصغر نمبر ایک حد سے اصغر اور حد سے اکبر یعنی حدث کہتے ہیں گندگی کو اصغر چھوٹی اور اکبر بڑی یعنی چھوٹی اور بڑی گندگی سے پاک ہونا حد سے اصغر اور حد سے اکبر سے پاک ہونا سطر عورت کرنا یعنی پردہ کرنا سطر کہتے ہیں جسم کو عورت کہتے ہیں پردے کو سطر عورت کرنا مرد کو ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپانا اور عورت کو ہتھیلی اور چیرے کے علاوہ سارا جس بدن سطر ہے اور قبلہ کی طرف مو کرنا قبلہ کی طرف مو کرنا اگر قبلے سے ہٹ کر نماز پڑی جائے گی تو نماز فائدہ مند نہ ہوگی اور نماز قبول نہیں ہوگی اور بدن کپڑا اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا پہلے بدن کپڑا اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا یہ تین چیزیں پاک ہونا ضروری ہیں بدن بھی کپڑا بھی اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا یہ ضروری ہے نماز کا وقت ہونا بغیر وقت کے نماز نہیں ہوتی اگر ظہر کی نماز اثر کے بعد پڑی جائے گی تو وہ قضا ہو جائے گی وہ وقت جو ہے ادا نماز نہیں ہوگی اسی طرح کے سے اگر عشاء کی نماز فجر کے بعد پڑی جائے گی تو نہ ہوگی نماز کا وقت ہر جو نماز ہے وہ اپنے وقت پہ پڑی جاتی ہے اور نماز کے شروع میں نیت کرنا نماز کے شروع میں نیت کرنا یہ چیزیں کیا ہیں شرط ہیں چھے چیزیں شرط جو ہیں وہ یہ حد سے اصغر حد سے اکبر سے پاک ہونا سطر عورت کرنا قبلہ کی طرف مو کرنا بدن کپڑا اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا نماز کا وقت ہونا نماز کے شروع میں نیت کرنا پیارے بچوں اب ہم سوال و جواب کریں گے پہلے سوال کیا ہے ہمارے اوپر کیا فرض ہے ہمارے اوپر کیا فرض ہے ہمارے اوپر خداوند قدوس کے حکم کے مطابق اس کی عبادت واجب ہے کیا ہے ہمارے اوپر نماز فرض ہے اور عبادت اس کی کیا ہے واجب ہے جو فرض ہے ہمارے نزدیک جو ہے امام آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک فرض واجب میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے جو یعنی فرض کے قریب قریبی واجب کا حکم ہے اور کونسی نماز فائدہ مند نہ ہوگی لہذا اس کے حکم کی خلاف اگر نماز پڑھی جائے تو کچھ فائدہ مند نہ ہوگی یعنی اللہ کے حکم کی خلاف اگر نماز پڑھی جائے تو کچھ فائدہ مند نہ ہوگی نماز کے اندر کتنی چیزیں شرط ہیں نماز کے اندر چھے چیزیں شرط ہیں نماز کے اندر کتنی چیزیں شرط ہیں نماز کے اندر چھے چیزیں شرط ہیں اب انشاءاللہ اگلے چپٹر میں ہم وضو کے بارے میں بتائیں گے اس کے بعد فرائد نماز بتائیں گے تو آج کے سبق میں آپ کو بتایا گیا ہے نماز کی شرطیں یہ اپنی نوٹ بک پر بھی آپ نے نوٹ کرنے ہیں اور اس کو جو ہے نماز کی شرطوں کو زبانی یاد کرنا ہے آپ سے انشاءاللہ اس کے بارے میں جو ہے پوچھا جائے گا اور آپ سے سنا بھی جائے گا تو اس لئے آپ نے یہ نماز کی شرطیں جو ہر زبانی یاد کرنی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ